بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں اور میں ہوں میسی جاوید اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آج میں بنا رہی ہوں بریڈ کا حلوہ انڈے اور بریڈ کا حلوہ جس میں جو جو انگیڈیوں سے وہ آپ میں بتا دیتی ہوں آپ کو دودھ ہے ہاف لیٹر بریڈ ہے انڈے ہیں چار عدد چینی ہے اور بادام ہیں کرش کے ہوئے بھی اور یہ ہے زردہ رنگ اور آئل میں تب ایڈ کروں گی جب میں وہ بھی ایک کپ ہے وہ جب میں تب ایڈ کروں گی جب میں کوکنگ کروں گی اور اس سے پہلے میں یہ ڈب روٹیوں کو توڑ کے اور یہ دودھ کے اندر بھیگو دوں گی ان سب پیسز کو ڈب روٹی کے اندر بھیگو کے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھنا پڑتا ہے اور پیس کے ساتھ ہی پھر میں انڈے بھی پھینٹ کے اس کے اندر ہی مکس کر دوں گی ایسے ہی پھر پندرہ بیس منٹ تک یہ پڑا رہے گا اور جب ڈب روٹی نرم ہو جائے اور انڈے بھنڈڈ ریزول ہو جائیں اچھی طریقے سے ڈب روٹی کے اندر پھر میں آگے کا پروسس بتاتی ہوں کہ وہ کیسے کٹتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے دودھ میں ڈبو دیں ڈب روٹی کو اور ایک ایک انڈے کو پھینٹیں اور پھر اس کے اندر ڈالتے رہیں چاروں انڈے یہ چار انڈوں کا میں بنا رہی ہوں اور ڈب روٹی کے پیسز ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے ایسے مس کر کے پندرہ میٹ کے لیے رکھ دینا ہے ابھی پندرہ میٹ ہو گئے ہیں بھیگی ہو گئے اور ابھی میں سٹارٹ کرتی ہوں ایک کڑائی لیں اس کے اندر اس سارے میچٹر کو ایڈ کر دیں فلیم کم ہی رکھیں بس تھوڑا جلے نا اور ہلکے ہاتھ سے اس کو تھوڑا دبا کے تھوڑا میش کر کے پھر چمچ ہلاتے رہیں اچھی طریقے سے اس کو بس ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں اور پھر جب چینی ایڈ کرنی ہو آئل نٹس وغیرہ کچھ نٹس جو ہیں وہ اس کے اندر پکتے ہوئے اٹھ کرنے ہیں اور کچھ پھر میں بعد میں گانش کے لیے استعمال کروں گی ہلکی آنچ ہو فلیم ہلکا ہو اس میں ہر میٹھا جو ہوتا ہے وہ اچھا بنتا میں یہ آئل ڈال رہی ہوں اس کے اندر آئل بھی سیم ہی لینا ہے جتنا جتنی چینی ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی ہم آئل استعمال کریں گے آپ کی مرضی ہے اسٹیگی میں بنا لیں یا آئل میں بنائیں یا گھی میں بنا لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے میں تو پھر آئل میں بھی بناتی ہوں سارے میٹھے اس کو اچھی طریقے سے مشٹ کریں کہ آئل میں جب اچھی طریقے سے بھوننے لگ جائے تو پھر اس میں پھر بعد میں میں چینی اور پھر نٹس وغیرہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر زردہ رنگ بھی ہلکا سا جائے گا بلکل تھوڑا سا جسی تھوڑا کلر چینج ہو جائے وہ بھی آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ لوگ زردہ ڈالنا رنگ لالنا چاہیں آپ لوگ گرین کلر ڈالنا چاہیں جو آپ کو اچھا لگے زردہ رنگ بھی اچھا لگتا ہے اور گرین کلر بھی اچھا لگتا ہے اس ہلوے پہ اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں چمچ کنٹینیو ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور فلیم تو کم ہی رکھنا ہے ہم کوئی بھی میٹھا بناتے ہیں اس میں فلیم کم ہی تو ہی میٹھا اچھا بنتا ہے اب میں اس کے اندر نٹ سے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں چینی ایڈ کر دوں گی بس اس کو اچھی طریقے سے بھونے بس ابھی یہ تھوڑا بھون گیا ہے ابھی میں اس کے اندر نٹس وغیرہ اور چینی ایڈ کر دوں یہ بادامیں کرش کی ہوئے اور ساتھ ہی چینی چینی ڈال کے اس کو اس کے اندر مسٹ کریں اچھی طریقے سے اور پھر چمچ کنٹیونی چلائیں اور جیسے ہی یہ پین کا پیندہ چھوڑ دے تو ہلوے کو پھر ہم ڈیش آؤٹ کریں گے پھر ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک یہ بہت مزے کا اور ماشاللہ بہت اچھا ہلوہ بنتا ہے آپ بناو گے اپنے گھر میں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا بچے بڑے سب بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں بس ابھی تھوڑا کڑائی اس کو کڑائی کا پیندہ چھوڑ رہا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے مسٹ کیا ہے اور جیسے ہی کڑائی چھوڑنے لگے حلوہ تو سمجھو گے حلوہ میٹھا جو بھی بنتا ہے اس طرح ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ تیار ہے یہ دیکھیں اب اس نے کنارے چھوڑ دیئے ہیں پڑائی کے تو ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور تھوڑی زیر کے بعد اور پھر میں آپ کو اس کی فینلوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاللہ اس کو پہلے میں نے بادام رکھیں ابھی میں اس کے اوپر تھوڑا گانش کر دوں گی جتنا آپ کو اچھا لگے اتنے ہی ڈرائی فروٹ ڈال لیں اتنے ہی اچھا لگے گا سجاوٹ کے ساتھ بہت مزے کا بہت ٹریڈیشنل ہمارا ایک میٹھا ہے آپ اید پہ بنائیں ویسے بنائیں مہمانوں کے لئے بنائیں آپ سب کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ